بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی تک اگر آپ نے ہمارے اسلامی اور معلوماتی چینل ویلت آف نالج کانو کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کر دیگا بیل آئیکن کو آلٹ کر دیگا تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹسکیشن آپ کو بروقت بسل ہو سکیت حضرت خالد بن بلید رضی اللہ عنہ جو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار تھے آپ جس میدان جنگ میں تشریف لے جاتے اپنی ٹوپی کو ضرور سر پر رکھ کر جاتے اور امیشہ فتحی پا کر لوٹتے کبھی شکست کا مونہ دیکھتے ایک مرتبہ جنگ یرموک میں جبکہ میدان جنگ گرم ہو رہا تھا حضرت خالد بن بلید رضی اللہ عنہ کی ٹوپی گم ہو گئی آپ نے لڑنا چھوڑ کر ٹوپی کی تلاش شروع کر دی لوگوں نے جب دیکھا کہ پیر اور پتھر برس رہے ہیں تلوار اور نیزہ اپنا کام کر رہے ہیں موت سامنے ہے اور اس عالم میں خالد کو اپنی ٹوپی کی پڑی ہوئی ہے اور وہ اسی کو ڈوننے میں مصروف ہو گئے ہیں تو انہوں نے حضرت خالد بن بلید رضی اللہ عنہ سے کہا جناب ٹوپی کا خیال چھوڑیے اور لڑنا شروع کیجئے حضرت خالد بن بلید رضی اللہ عنہ نے ان کی اس بات کی پرواناکی اور ٹوپی کی بدستور تلاش شروع رکھی آخر ٹوپی ان کو مل گئی تو انہوں نے خوش ہو کر کہا بھائیو جانتے ہو مجھے یہ ٹوپی کیوں اتنے عزیز ہے جان لو کہ میں نے آج تک جو جنگ بھی جیتی اس ٹوپی کی توفیل میرا کیا ہے سب اسی کی برکتیں ہیں میں اس کی بغیر کچھ بھی نہیں اور اگر یہ میرے سر پر ہو تو پھر دشمن میرے سامنے کچھ بھی نہیں لوگوں نے کہا آخر اس ٹوپی کی کیا خوبی ہے تو فرمایا یہ دیکھو اس میں کیا ہے یہ حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سرِ انور کے بال مبارک ہیں جو میں نے اسی میں سی رکھے ہیں حضور ایک مرتبہ عمرہ بجالانے کو بیدلہ شریف تشریف لے گئے اور سر مبارک کے بال اترائے تو اس وقت ہم میں سے ہر ایک شخص بال مبارک لینے کی کوشش کر رہا تھا اور ہر ایک دوسرے پر گرتا تھا تو میں نے بھی اسی کوشش میں آگے بڑھ کر چند بال مبارک اثر کر لیے تھے اور پھر اس ٹوپی میں سی لیے یہ ٹوپی اب میرے لیے جملہ برقات و فتوات کا ذریعہ ہے میں اسی کے صدقے میں ہر میدان کا فاتح بن کر لوٹتا ہوں پھر بتاؤ یہ ٹوپی اگر نہ ملتی تو مجھے چین کیسے آتا